اسلام علیکم دوستو کیا علمید ہے سب ٹھیک ہوں اگر اپنی لائف انجوائی کر رہے ہوں گے تو دوستو اب سین کچھ نہیں ہوئے کہ ابھی ہم جانے لگے ہیں گاؤں تو جب گاؤں جائیں گے تو گاؤں اس سوڑیوں میں تو نہیں جائیں گے اپنے آپ سوزین کو بھی لے کر جائیں گے گاؤں تو لڑکے بھی سارے خفا بیٹھے ہیں کہ آپ کیوں گاؤں جا رہے ہیں خفا خفا ہے خفا ہے خفا دوستو ابھی چلیں گے گاؤں تو ایک اپڑے چیٹ کریں کیونکہ گاؤں جب جاتے ہیں جب بھی تو ہوتھے جاتے کپڑے پہنے چاہیے تو باشا ابھی میشہ کی طرح آپ نے جاندو کرتو हوں اور دیکھنا جاندو یہ جاتے ہیں تک اپنے چادر ڈجائے یا کوئی جاگٹ جائیں گے تھنڈ ہو گیا تو وہ تھ Колڈ ہو جاتے ہیں تو دوستو ابھی کوئی جیکٹ ہو پہلنے ایک گرم ہو تو دوستو ابھی کوئی جائکٹ بھی پہلنی د sever کوئی ایسیlaw نہیں اٹھا لگناkiego پھرفت شود یا رجب آپorf جائدر کریں بھی جاتو سے ہی مشان آماس ہی جاتو بھی دور سوikke مرد آیا دوستو ابھانتے ہوں کی برایプ برحال موکھیں چرے پہلی ہیں تو ابھی چپل ہیں جادو سے یا کھیڑی پہلے تھے یا بوٹ پہلے تھے دیکھتے جادو کس پیس کھول آتا ہے دوستو آپ در تیر چار لڑکو کی کمی ہے تو ان کو بھی جادو سے لے آتے ہیں یڑا ایک بندی کمی ہسال میں ہسال یہ کھڑے ہیں بس کیا کہا رہے تھے بس جادو سے اس کو میں لے آئے دوستو بس ابھی تین لے کہ ابھی آپ نکلنے لے گاو بس سارے دوستو سے مل لیے تو آپ چلیں گے سوزین کو بھی یا رگین لوگوں سے ملوا دیتے ہیں آج سوزین کو بھی جادو سے لے کر آتے ہیں سوزین بھی دوستو آر گئے ہیں ہسالی آج سوزین کو آج ہم گاؤں لے کر جائیں گے تاکہ یہ اپنے دوستو سے ملنے ادھر کے بیڈے بہت مطلب سیر سے نظر آتی ہے اتنا پشنی ہے کیونکہ جب گاؤں میں یہ اتنا بولتی تھی اور بلبلوں کے ساتھ جب سے اتنا ہے ادھر کوئی بلبل نہیں ہے تو ادھر سیر رہتی سوزین تو سوزین کو آج ہم انشاءاللہ گاؤں لے کر جائیں گے اور ادھر کا آپ کو سارا ویو دکھائیں گے ابھی بس پہ جائیں گے تو بس پہ سارا سینل آپ کو دکھائیں گے مطلب سارا ویو دکھائیں گے راستے کا جلے ملتے ہیں گاؤں میں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ دوستو ہم تو آگے ہیں گاؤں اپنے تو سوزین کو تو ہم نے دوپ لگوا رہے ہیں تو کچھ ہی ٹائنگ بعد سوزین کو ہم کے پھرانے لے کر جائیں گے ابھی ہم ایک ازن کے گھر جاتے ہیں تو اس سے بھی ملتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کہیں چلیں گے ٹھیک ہے ملتے تھوڑی دیر بہت اسلام علیکم دوستو کیا علاوی جس حقیقت ہوں گا اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو دوستو ابھی سین کچھ نہیں ہوئے یہاں پہ ہے بہت تھنڈ تو میرے کزن نے بلبل لی تھی تو اس کا تیسرا دن تھا یہاں پہ اور وہ اس کی رات کو ہی دیتھ ہوگی تھی تو ادھر اتنی تھنڈ ہے اب میں نے دیکھ سکتے ہیں چادر لپٹی ہوئی ہے اور زیادہ تھنڈ ہے تو بلبل کو میں نے گرم پانی پلایا ساتھ میں اتنا بھی گرم نہیں مطلب ہے ہلکا سا گرم زیادہ گرم پلاو گے تاں بھی مار جائے گی تو بس دوستو ابھی تھوڑا سا پانی پلا کے چوڑی کھلا کے اور اس کے بعد ابھی بہر زیادہ نکلیں یہ اس گھر میں ہمارے کوئی ہے کہ انکل ہے سجاد نام ہے ان کا تو آئے ان سے بھی ملتے ہیں تو لیکن ابھی ہے یہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ تو رات کو انشاءاللہ چلیں گے چائے پینے انہیں کے ساتھ چلیں گے اور ساتھ میں میڑے ہوگا حسنین تو ہم تینوں چلیں گے چائے پینے تو انشاءاللہ چائے پینے کا بھی ساتھ سین دکھائیں گے تو ابھی تھنڈ بہت ہے یار میں آپ کو بتا نہیں سکتا بہت زیادہ تھنڈ ہے تو ہمیں چلتے ہیں اس طرف اور پھر رات کو ملیں گے ابھی ملتے ہیں ان سے اور پھر ملتے ہیں کسی نیکس ویلوگ پر اگلے ویلوگ پر بھی ہم گاؤں بھی ہوں گے ہمارے چار یا پانچ ستے نام دیر ہی رکیں گے ملتے ہیں کسی نیکس ویلوگ پر اللہ حافظ کل ملیں گے